آپ کے سامنے ہیں عدالت مطالبہ کر رہی ہے کہ مسلمان اپنی شریعت کو چھوڑ دے یہ الفاظ بولنے کہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے اس وجہ سے نرم پہلو اختیار کرتے ہوئے مسلمان جس چیز کو چھوڑ چکے تھے جو ہمارے پاس مطروق چیز ہے جو ہم نے بالکل ہی ایک ناکارہ عزو سمجھ کر کے جس چیز کو چھوڑ دیا تھا اس کو اٹھا کر کے لوگوں کے ذہنوں پر مسلک کر کے بکلاتے ہیں کہ تم اسے پولو کرو اور اپنی شریعت کو چھوڑ دو دراصل در پردہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اب اسلام کو چھوڑ دو شریعت کو چھوڑ دو شریعت اسلامیہ کو چھوڑ دو عزیزانِ گرامی کان کھول کر سن لیں یہ غلطیاں ہماری اپنی وجہ سے ہوئی ہیں ہم نے اپنے آپ کو بگاڑا ہے اپنی صفوں میں درار ڈالی ہیں اپنی مضبوط عمارت اور اپنی مضبوط دیوار کے اندر ہم نے شخ پیدا کی ہے اس کے اندر ہم نے بڑے بڑے دراریں دال کر کے غیروں کو آنے کا موقع دیا ورنہ یہ شریعت اسلامیہ اتنی مضبوط ہے کہ اس کے اندر کسی کو دخل اندازی کی کوئی جرت نہیں ہو سکتی اہل اسلام ہو یا مسلمانوں کا وہ دانشور طبقہ ہو جو اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتا ہے اور لبرل سمجھتا ہے میں پہلی مرتبہ کھل کر کہتا ہوں کہ وہ عقل کے اندے ہے وہ عقل کے بیمار ہے شریعت اسلامیہ ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے شریعت کو سمجھنا ہو تو عقل مضبوط لانے پڑتی ہے مثال کے طور پر آپ کو وقت داؤں کی عدالت میں آپ جاتے ہیں کوئی مدعہ آپ پیش کرتے ہیں کوئی بات کوئی مقدمہ آپ کو پیش کرنا ہے تو عدالت کے اپنے اصول ہوتے ہیں وہ پہلے آپ کا مقدمہ ٹھیک کرتے ہیں پڑتے ہیں کہ یہ خابل بحث ہے یا نہیں ہے یہ آپ کا مقدمہ ایڈمنٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا مدعہ جو ہے وہ عدالت العالیہ یعنی اس نیچلی عدالت سے یہ نیچے والی عدالت کے اوپر والی عدالت سے کہیں آپ کا مقدمہ ٹکراتا تو نہیں ہے پہلے والے کسی ججمنٹ سے آپ کی بات ٹکراتی تو نہیں ہے یا دستور دستور سے آپ کی بات ٹکراتی تو نہیں ہے آپ کوئی ایسی غیر دستوری بات کرتے ہیں تو آپ کا مقدمہ داخل ہونے سے پہلے خارج ہو جاتا ہے ایڈمیٹی نہیں ہوتا مسترد ہو جاتا ہے آپ کی بات کو ناقابل اعتبار سمجھا جاتا ہے اور اگر آپ کی بات سننے کے لائق ہو تو اس کے بعد بات کی جاتی ہے کہ یہ بات کرنے والا کون ہوگا عدالت میں آ کر کے جج کے سامنے اس پر بحث کرنے والا کون ہوگا ہر آدمی آ کر کر سکے گا جس کا مسئلہ ہو وہ آ کر کر سکے گا بڑے سے بڑا ہوشیار اور عقل من آج بھی ہو تو بھی اس کو عدالت کے اندر آ کر بیٹھنے کی اجازت ہے سننے کی اجازت ہے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے اجازت گفتگو کرنے کی اسے ہی ہے جسے مستلط سمجھا گیا جو عدالت کے ماہرین قانون سے جسے اجازت نامہ ملا ہو کہ ہاں تم اس بات کے مجاز ہو کہ تم اس معاملے میں جج کے سامنے گفتگو کر سکتے ہو یہ دو چیزوں کو پرکھا جاتا ہے اس لیے کہ عدالت کوئی معمولی جگہ نہیں ہے وہ جج کی کوئی معمولی جگہ نہیں ہے اس کا احترام ہے اس کے اوقات کا احترام ہے اس کے فیصلوں کا احترام ہے یہ دنیا کے کسی جج کے ایک فیصلے کے مطابع فیصلے کے لیے آپ کو اتنا احترام کرنا پڑتا ہے قرآن پاک کا معاملہ حدیث شریف کا معاملہ قرآن پاک عبدالعباد چودہ سو سال سے اس کے ایک حرف میں پرک نہیں آیا اس کے معاملے میں گفتگو کرنے پڑتی ہے تو ہر وہ شخص جو اپنی فیل کے اندر ناکاب ہو گیا ہو انجینئر ہے کہیں پر کوئی کام نہیں ملا قرآن اٹھا کر درست دینا شروع کر رہا ہے ایڈویکٹ ہے اس کو اپنے معاملے میں کوئی فیصلے کرنے کے لیے یا کوئی کلائنس نہیں ملے سوچھ چھوڑ کر کے قرآن کے اوپر گفتگو کرتا ہے داکٹر ہے اپنی پڑائی میں محنت نہیں کیا اور پھر اب پھیر کر کے دین کی بات کرنے لگتا ہے اور یہ نادان مسلمان اپنے دین کا معاملہ ان کچپندوں کی حوالے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑی خوش مزاجی سے گفتگو کر رہے ہیں اور دین کا کھلوار کر رہے ہیں دین کا مزاق کر رہے ہیں عدالتوں کے احترام ہیں اچھے پڑے لکھے قابل وکلہ کو دھوننے کے لیے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی دھونتے ہیں پیسہ خرط کرتے ہیں اور دین کے معاملے کے اندر ہر آئیں بائیں شائع کے پاس جا کر کے مشورے کرتے ہیں کان کھول کر سن لیں یہ شریعت اسلامیہ ہے مسلمانوں کا ہر معاملے کا فیصلہ چودہ سو سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے اور کوئی معاملے کا آپ کا فیصلہ ہونے والا نہیں ہے آپ کی پوری زندگی کے ہر پیسے حضور نے فرما دیئے ہے خدا نے فرما دیا ہے کلام اللہ میں آپ کے ہر ذگرے کا فیصلہ ہے ہر پریشانی کا حل ہے وہ حدیث شریف میں آپ کی ہر مصیبت کا حل موجود ہے آج آپ کو ضرورت کیا ہے میرے آقا نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے اس کو تعلاش کرنے کی ضرورت ہے جو مدارس کے اندر اہلِ استا مفتیانِ کرام جو بیٹھتے ہیں وہ آپ کو فیصلہ نہیں دیتے وہ نکال کر بتلاتے ہیں کہ آپ کے آقا نے آپ کے اس دھگڑے کے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے آپ کے خدا نے آپ کے اس لڑائی اور اخلاف اور اس قسم کے معاملے میں یہ فیصلہ کیا ہے فتوے کا دعلق ججمنٹ سے نہیں ہے فتوہ ججمنٹ نہیں ہے یہ آپ کو بتلائے جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم تو یہ تیہ ہے کہ امتِ مسلمہ کا ہر فیصلہ خدا نے کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے دنیا کے کسی ملک کے لیے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں گئے اور عدالتِ کان کھول کر سن لے حکومتِ کان کھول کر سن لے یہ لبرل لوگ جو شریعتِ اسلامیہ کو اپنا تختیں مشق بنایا ہوئے ہیں وہ اپنے کان کھول کر سن لے اپنی ذہن کے نجس گھوڑوں کو شریعت کے اوپر نہ دوڑائیں اور سنیں کہ تمہیں تمہاری شریعت میں کوئی تبدیلی دنیا کا کوئی شرخ نہیں کر سکتا شریعتِ اسلامیہ آسمان سے نازل ہوئی ہے ہمیں سرک اطاعات کرنا ہے تبدیلی اگر ہونا ہوتا تو پھر کوئی نبی آتا اس میں کوئی وحی آتی یہ دنیا کا کوئی شخص اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا یہ ہمارا قانون آسمانی قانون ہے پورے نظم کے ساتھ شفافیت کے ساتھ اللہ نے جبرئیلِ امین کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل پرمایا اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ذہن کو وسیع کرو موقع کے لحاظ حالات کو بدلو تو پھر اسے اپنے عقل کو ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے وہ سوچ لے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب پھر کوئی وحی آنے والی ہے اور پھر کوئی نبی موجود ہے ایسا نہیں ہے حجد الویدار کے وقت حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے پروردگار نے فرمایا وَأَسْوَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اَتْتَلَاشْ کر دی ہے آج ہمارے درمیان کی اختلافات بڑے ہم ایزی لے رہے تھے چلیئے ٹھیک ہے مسلمان بھائی ہے چلیئے ہم دیندار بھائی ہے یہ آفتی اختلافات میں ہم کیوں پڑھے غیر مقلدین حضرات کو اہل حدیث حضرات ان کی ناسمجی اور مسلسل مسلمانوں کے اندر دالے جانے والی رخمہ اور اختلاف اور پھوک اور لوگوں کے درمیان تھوکے بازی کے باوجود ہم انہیں آسانی سے نظرانداز کر رہے تھے چھوڑ دیں لیکن آج انہی کی یہ اختلاف تردازی اور انہی کا داخل کردائے شوشہ غیروں نے دشمنوں نے بی جے پی والوں نے آرسز والوں نے اچھال کر عدالتوں تک پہنچایا اور عدالت آپ کہتی ہے کہ تم شریعت کو چھوڑو اور اس حکم کو مانگو کان کھول کر سن لے یہ تین طلاق کا مسئلہ میں انشاءاللہ مسلسل اس ٹاپک پر دو تین جمعات کے سام میں ارسز کروں گا طلاق کیا ہے اور کس وجہ سے پریشانیاں ہیں تین طلاق کا مسئلہ میں نے بڑے بڑے عقل مندوں کو اور بڑے بڑے یعنی انتہائی سمجھدار آفیسر اس کو بڑے بڑوں کو سنتے ہوئے یعنی کہتے ہوئے سنا تین طلاق کا مسئلہ انہیں سمجھ میں نہیں آئے تو کیا تین طلاق کا مسئلہ یہ شریعت اسلامیہ کا بلا مسئلہ ہے آپ اپنے کرسیوں میں بیٹھے رہیں گے آپ اپنی مصروفیتوں میں رہیں گے اور ادھر سے کچھ سن لیا ادھر سے کچھ سن لیا تو کیا مسئلہ سمجھ میں آئے گا آپ کو دین سے اتنی دلتسپی نہیں ہے آپ گھنٹا دو گھنٹے نکال کر کسی آلے میں دین کے پاس بیٹھ کر زانوئے تلم مستحے کر پوٹھے کہ مولانا مسئلہ کیا ہے وہ سمجھائے گے اپنے کسی گھر کی ایک دیوار جا رہی ہو تو آپ سیدھا وکیل کے پاس خود بزاتے خود بیٹھ کر کے مسئلے کو سمجھتے سمجھاتے ہیں اور یہ دین آپ سے چھینا جا رہا ہے پھرے دین کے معاملے کو مشکوک کر دیئے ہیں یہ تولے نے دین کے معاملے کے انہیں شک پیدا کر دیا ہے کان کھوڑ کر سنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تین طلاق کا مسئلہ سابش شدہ ہے کہ کوئی تین طلاق دیتا ہے تو وہ تین طلاق ہو جاتی ہیں سات سو سال تک یہی مسئلہ پوری امت مسلمہ مانتی رہی سات سو سال کے بعد ابن علمی شخصیت تو تھے محدث تو تھے علامہ ابن تیمیہ آئے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے کہ ان کے بعض غلطیوں کی وجہ سے امت بڑی پریشانیوں کا شکار ہوئی ان غلطیوں کے اندر ایک یہ بھی تھی وہ تنے تنہا ایک گزرے ہیں جنہوں نے تین طلاق کو ایک کہنے کی شیعوں کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا شیعہ مذہب کو انہوں نے فالو کیا اس وجہ سے آج تک ان کے ماننے والے غیر مخلدین ان کی تباہ میں غلو کرتے جاتے ہیں ان کی تخلیف میں غلو کرتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کو اس مسئلے میں مشکوک کر کے رکھ دیا نہ ان کے پاس قرآن کی کوئی دلیل ہے نہ حدیث کی کوئی دلیل ہے دوسروں کہتے ہیں تقلید مت کرو اور خود ابن تیمیہ کی اس جیسے تین چار مسئلے میں ایسی اندھی تقلیف کی اور ایسا غلو کیا کہ پوری امت کو بھوٹ کا شکار کر دیا تمہیں پتا کیا ہے کہ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے صحابہ قرآن سے حضور کی شخصیت سے جو سمجھے تھے وہ یہی کہ تین طلاف تین طلاف ہوتے پوری دنیا کو چیلنج ہے شافعی لوگ ہو حنبلی لوگ ہو حنفی لوگ ہو مالکی لوگ ہو یہ چاروں ایمہ کے کوئی ایک شخص کو بھی بتلا دے جو تین کو ایک کہا ہے چاروں ایمہ نے ہی کہا تین کو تین لیکن غیر دیکھ رہے تھے یہودی سازشیں دیکھ رہی تھی آرے سس کی سازشیں دیکھ رہی تھی کہ مسلمانوں کو دین ہی کے نام پر کیسا ورغل آئے اور یہ نادانوں کی یہ چھوٹی جذباتی حرکتوں نے ان کو فائدہ پہنچایا اور امت کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ تم شریعت کو بدل دو اور تبدیل کر دو ہم تمہارے اوپر فیصلہ دے گئے میں آنکھ کو سناتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہمارے بارے میں اگر ہمیں آخا کے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے تو دوسروں کی طرف جب جاتے ہیں تو سنو اس کا انجام کیا ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہینِ پییبہ میں تشریف فرما ہے ایک مرتبہ ایک معاملہ درپیش ہوا ایک منافق کا اور ایک یہودی کا منافق یعنی بظاہر مسلمان کسی معاملے میں دونوں میں مخاصمت ہوئی وہ مسلمان نے کہا کہ صلوہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر گئے فیصلہ کرا لیں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسئلہ بے آیا گیا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پورا سماس فرمایا تو پتا صلی اللہ کہ یہودی حق پر ہے حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ یہودی حق پر ہے کیونکہ یہ ظاہری مسلمان تھا منافق تھا باہر نکلا کہا کہ نہیں مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے لہذا میں عمر کے پاس جاتا ہوں حضرتِ عمر کے بعد بات مشہور تھی کہ وہ مسلمانوں کے معاملے میں بڑی محبت کرتے ہیں اور کفار کے معاملے میں بڑے سخت تھے حضرتِ عمر کے پاس چلا گیا جا کر حضرتِ عمر سے کہے کہ ہمیں آپ سے ایک فیصلہ کرا لیں اور یہ منافق جو بظاہر مسلمان تھا اس نے تفصیلی طور پر پھر سے اپنا مقدمہ حضرتِ عمر کے سامنے رکھا حضرتِ عمر نے ادھر اس یہودی سے بچھا اچھا تم بیان کرو تو یہودی نے ایک جملہ کہا کہا کہ میں تفصیل بتائے بغیر یہ آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ اس معاملے میں آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے وہ میرے معافق تھا حضرتِ عمر کا چہرہ بدل گیا اور فوراں غصے کے مارے اندر گئے تلوار لائی اور تلوار لاکر اس منافق کی گردن اڑا دی ایک ہی دم گردن اڑا دی لوگوں نے آ کر کے پوچھا کہ عمر یہ کیا مادرہ ہے تم نے ہمارے آدمی کو مار دیا فرمایا کان کھول کر سن لو میرے آقا نے جب فیصلہ فرما دیا ہے اس کے بعد میرے آقا کے فیصلے کے علاوہ تمہیں کوئی فیصلے کی امید ہے تو اس کوئی دھرتی پر دینے کی گم جائش نہیں مر جانا اس کے لئے بہتر ہے اس کے لئے یہی فیصلہ ہے میرے آقا کے فیصلے کے بعد فیصلہ چاہتا تھا اللہ نے ان کی تائید میں قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی آپ کے رب کی قسم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومن اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم تصور نہ کرے اور جو آپ فیصلہ کرے اس کو سر تسلیم خم کر کے قبول نہ کر لے وہ ایمان والا نہیں ہے میرے آقا نے میری شریعت میں میرے ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا اب دنیا مجھے سکھائے گی کہ عورتوں کے حقوق کیا ہے وہ مجھر سکھائے گا جن کے پاس عورتوں کو ستی کے نام پہ جلایا جاتا ہے جن کے پاس مامو کے شادی بھالی سے ہوتی ہے جن کے پاس حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی جن کے پاس اپنے آنکھ کو ساپ رکھنے کا کوئی نظام نہیں شریعت اسلامیہ محمد الرسول اللہ کے دین تو وہ تک ہی کریں گے اور یہ نتیجہ کیوں ہوا یہ میرے اور آپ کی نادانی کی وجہ سے ہوا میرے اور آپ کی جذباتیت کی وجہ سے ہوا میرے نوجوان ہمارے اپنی امتِ مسلمہ کے نوجوان اپنے غصے پر خوابوں نہ پا کر بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تین تین طلاق دینے لگے کس نے اجازت دیتی تین طلاق دینے کی یاد رکھے تین طلاق جو جذباتی طور پر دے دے کر کھروں کو اجارے ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے کہ آج شریعت اسلامیہ کا یہ مزاق کیا جا رہا ہے کیا سمجھے تھے شریعت اسلامیہ اللہ کا قانون ہے فرمایا کوئی تین طلاق دیتا ہے تو شریعت سے مزاق کرتا ہے کھیل کرتا ہے اپنے غصے کو نکالنے کی تین سمجھتا ہے عرش ہل جاتا ہے کوئی تین طلاق ایک مرتبہ دیتا ہے مجرم ہے وہ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے تین طلاق کو ایک طلاق کرنے کے بجائے سنجیب کی یہ ہے کہ تین طلاق دینے والے کو کولے لگائے جائے پانچ سائل کی قید بامشقت کرے پھر کوئی تین طلاق نہیں دے گا اگر تم تین طلاق کو ایک کریں گے تو سوٹ ہو جائے گی اور وہ مظلوم عورت اور مظلوم ہوگی یہ کوئی معاملے کا حل نہیں اگر تم مسلمانوں سے تاثب کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کئی مسئلے کا حل نہیں نفت کر رہا تھا وہ طلاق دے بیا اب پھر تم ایک طلاق کہہ کر اس کے گھر کو بھیجیں گے تو وہ ظلم کرے گا وہ اسے مارے گا اس کے ظلم کا اور شکار ہو گئی یہ قانون ہے دنیا کا کہ زبان سے آپ ایک مرتبہ کہہ دے آپ زبان و دل کے اقرار سے کلیمہ توحید پڑھنے مسلمان ہو جاتے زبان کا اعتبار ہے مسلمان کی آپ ایک باشرور ہے اس وجہ سے آپ کے ہاتھ میں لرکی دیئے ہیں آپ نے دو مرتبہ تین مرتبہ قبول ہے کہا تو لڑکی آگئی تو تین مرتبہ قبول نہیں ہے طلاق کہا تو لڑکی جائے گی کیوں نہیں طلاق کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے کہ آپ گالی کی طرح استعمال کر لے یہ بازار کا ایک فیصلہ کل لفظ ہے آپ کی کہتے ہیں اس لفظ کے اندر کہ میں تم کو پسند نہیں کرتا تمہارے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتا میری تمہاری نباہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی لہٰذا تم جاؤ ایک ایک جملے میں اتنے مانے پوشید آئے آپ ایسے استعمال کرتے ہیں یہ ہماری نادانیاں ہیں یہ ہماری نادانیاں بہرحال عزیز آنے گرامی میں چند باتیں آپ حضرت عزیز گزار کرنا چاہتا ہوں اس موقع کے لحاظ سے کہ ہمیں بیدار ہونی ہے شریعت اسلامیہ حضرت امام حسین مضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات آپ نے سنے آنکھوں میں ہمارے آنکھوں آئے ہیں دل ہمارے کپ کپ آئے ہیں کان کھول کر سلے کہ حضرت امام حسین کی شہادت اسی دین مطین کو بتانے کے لئے ہوئی ہے دین مطین کی حفاظت کے لئے ہوئے ہیں یزید پلید کے حملوں سے اور اس کے جملوں سے اس کے تمام فتنوں سے اس دین کی حفاظت کی خاطر ہوئی ہے عزیزان اگرامی حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دو تین اہم باتیں عرض کر دوں کہ اقتصاف سویل کورٹ کی بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ قومی ایک جہتی کے لئے اقتصاف سویل کورٹ ضروری ہے موقع نہیں ورنہ آپ کو پوری تاریخی حوالوں کے ساتھ اور تاریخی ریکارڈ کے ساتھ بتلا سکتا ہو کہ یہ انتہائی محمل بات ہے اور یہ کوئی دلیل کی بات نہیں ہے اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ پہلی جنگ عظیم جو ہوئی وہ کوئی دو مختلف مذہبوں کے درمیان نہیں ہوئی تھی آپس پہ دھگڑے ہونا جو الگ الگ مذہب کی وجہ سے نہیں ہوتا پہلے جنگ عظیم جو ہوئی ہے دو بھی طرف عیسائی تھے عیسائی مذہب کو جاننے والے اور کرسٹین تھے ایک ہی مذہب کو ماننے والے ایک ہی لوہ کو ماننے والے ایک ہی قانون کو ماننے والے لیکن کتنی بڑی جنگ ہوئی دوسری جنگ عظیم جو ہوئی وہ بھی ایک ساں سیویل کوٹ رکھنے والوں کے درمیان ہی ہوئی ہندوستان کے اندر ایک ساں سیویل کوٹ نہیں آپ پہلے سے کرمنل کوٹ ایک کر دیا ہے بتائیے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا ایک ساں کرمنل کوٹ چل رہا ہے کہ جرموں کی سزائیں آپ سب کو ایک ساں دے رہے ہیں جرم میں اضافہ ہوا یا کب ہوا جو آج آپ سیویل کوٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی جو باتیں ہیں کہ قومی ایک جہدی اس سے ہوگی یہ بالکل ممکن نہیں ہے اور پتہ ہے کہ ایک ساں سیویل کوٹ کا نفاظ ہندوستان میں ممکن نہیں ان کا مقصد بھی یہ نہیں دوسرے مذہبوں کو ڈیمیج کرنا نہیں صرف امتِ مسلمہ کو جھنجوڑ کر ان سے ان کی شریعت کو کھینچنا ہے دین کی محبت کو کھینچنا ہے ہمارے بڑھوں نے تو اس کو نام فکرِ ارتداد دیا ہے کہ یہ گویا ایک باملے سے نہیں ہٹا رہے ہیں یہ پورے ارتداد کی دعوت ہے اگر کوئی اس کو مانتا ہے تو وہ مرتد ہونے کے لیے اپنی راہ پر سلپسا ہے آج یہ مانتا ہے تو کل دوسری مطالبوں کو ماننا پڑے گا صحیح زادی گرامی ضرورت کس بات کی ہے میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مجھے مطالبے کرنا پڑ رہا ہے مجھے گزارشات اپیلیں اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھی میرے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھی میں لوگوں کے سامنے معروضے کر رہا ہوں کیوں میں دوسروں سے امیدیں لگایا ہوں کہ میرے شریعت کے حفاظت وہ کریں پوری عدالتیں نسلی عدالت سے لے کر ہائی کورٹ ہائی کورٹ سے لے کر سپرم کورٹ تک پورے ججس ہیں تو انہیں کے فکر کے بنے ہوئے آرے سے فکر کے بنے ہوئے انہیں کے پرورتہ انہیں کے صحبتوں میں پلنے والے انہوں نے محنت کی ہے انہوں نے جستجو کی ہے وہ ایک پلان بنا کر مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کے لئے پلان بنا کر کہ آج یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ کرنے کے لئے پہنچے ہیں اور آج کر رہے ہیں اور مسلمان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میری قوم کو اللہ نے نوجوان نہیں دی ایسا نہیں ہے زیادہ نوجوان میرے پاس ہے ہمارے پاس ہے بچے ہمارے پاس ہے لیکن میرے نوجوان آج خواہے ساتھ کے پی تھے شہرتوں کے پی تھے ہیں چورہوں کے اوپر ہیں گھری کوچوں میں ہیں باغات کو اور بڑے بڑے پارس کو سجائے ہوئے ہیں فلم ٹھیٹرز کو سجائے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی تفریخ گاہوں کو سجائے ہوئے ہیں اور دوسری قوم کے نوجوان زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی قوم کے منشور اور مقصد کو تکمیل کرتے ہوئے پڑائیاں کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں وہ جستجو کر رہے ہیں اور آلہ مقام تک وہ پورچ چکے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت اسلامیہ کو بڑا افسوسناک کہلو یہ ہے کہ وہ لوگ جو شریعت پر ماہر ہیں کماند رکھتے ہیں وہ لوگ دنیوی علوم سے ماہر نہیں اور جو دنیوی علوم کے ماہر ہیں وہ لوگ دینی علوم پر دسترس نہیں رکھتے آج ایسے نوزوانوں کی ضرورت ہے جو دونوں طرف دونوں علوم میں مہارت رکھے اور جا کر دنکے کی چھوٹ پر شریعت اسلامیہ کے حقانیت کو ثابت کرے دلائل کے ذریعے احتجاز سے کچھ ہونے والا نہیں ثابت کرے کہ ہاں ہاں ایک سانسیل کوٹ کے ہم بھی حامی ہے بتلا دو کتنے قانون تمہارے پاس ہے سب سے بہترین قانون ہندوستان پر ہم نافذ کریں گے اور ثابت کر دیں ہمارے نوجوان اور ہمارے قابل ترین لوگ کہ پورے دنیا کے لئے سب سے بہترین قانون اگر کوئی ہے تو وہ الہی قانون وہ قرآن کا قانون وہ اسلام کا قانون پوری ہندوستان پر نافذ کریں ہم زمانت لیتے ہیں قرآن زمانت لیتا ہے تم اس کو نافذ کرو اور پورے ہندوستان کو دیکھو امن کا گہوارہ بن جائے گا لیکن آج ہمارے اندر گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں کمزور ہے ہم جو ہمارے لبرل لوگ ہیں تاجب ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ ان مسائل کو تعدد ازدواج کا مسئلہ ہے ایک سے زائد شادیوں کا مسئلہ ہے یہ تین طلاق کا مسئلہ ہے حلالے کا مسئلہ ہے نفقے کا مسئلہ ہے ارے آپ کے ذہن میں یہ کیوں آیا ہے کہ دنیا کے مفتیوں نے اسے بنایا ہے یہ قرآن نے بنایا ہے اللہ کا حکم ہے تو آپ کو چاہیے تھا اپنے نوجوانوں مسلمانوں سے جو بڑے بڑے دنیا کی تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو شریعت کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہمدرد ہیں آپ کیوں ایسا وقت دے کر کہ سیکھیں کیوں نہیں جس میں آپ کو اشکال تھا وہ پوچھیں کیوں نہیں آپ نہیں پوچھ کر یہاں سے درخواستے لکھتے ہیں اور لکھ کر کے کہتے ہیں کہ ہم عدالت کے اس معاملے کے ساتھ ہیں آپ کو کس نے سمجھا دیا ظلم کر رہے ہیں آپ شریعت کے خلاف یاد رکھیں دین کو آج علوم اتنے بڑھ سکے ہیں ہر علم کے اندر آدمی اس کے مخصوص اور انتہائی تخصص کیا ہوا یعنی آنکھ کا اسپیشلیسٹ جو ہوتا ہے آپ اس کے پاس آنکھ کے علاج کے لیے جاتے ہیں آنکھ کا اسپیشلیسٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ وہاں جاتے ہیں جماغ کا جا ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں ہاتھ اسپیشلیسٹ کے پاس جاتے ہیں جنرل ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں جاتے ہیں ہر چیز کا ایک اسپیشلیسٹ ہوتا ہے شریعت اسلامیہ کے بھی ان لوگوں سے گفتگو کریں ڈاکٹرز انجینئرز ایڈویٹڈ آئی ایس آئی ٹی آفیسر جو دین پر گفتگو کرتے ہیں یہ ان کا شوق ہے ان کا ذوق ہے ان کے ذمہ داری نہیں ہے یہ بیٹھ کر کے اپنے راتوں کے فضول غفشب کہنے جب گفتگو آتی ہے اس کا نتیجہ نکال کر کے لکھ دیتے ہیں لوگ اسے پڑھ کر کے پھتک رہے ہیں اس کے برخلاص کوئی عالم دین کوئی فتوہ لکھتا ہے تو خدا عزب و دل کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہو خدا کی بارگاہ میں سجدریز ہو کر آنسوں کو بہا کر رو کر لکھتا ہے کہ پروردگار آپ کے دین کے متعلق آپ کی مرضی کو لکھنے جا رہا ہو خدا مجھے اس سے غلطی سے بچا لے اور امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کرے کہاں تقابل کرنے جا رہے ہیں آپ ان کی راتیں سجدوں میں مسلوں پر گزرتی ہیں رو رو کر گزارتے ہیں کہ مولا آپ کی دین کی رہنمائی کی ذمہ داری دی وہ بات ہمیں سجادہ جو آپ کی مرضی ہے آج لخصان ہمارے دین کا غیروں نے نہیں اپنوں نے کیا ہے نوسکوں نے کیا ہے جو ان کی فیل نہیں تھی انہوں نے اس پہ گفتگو کر 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 کیا ہے آخری بات پورے نوجوانوں سے اور صبح سے کہنا چاہتا ہوں ایک واقعہ بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں صبح جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام و علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی نبیوں کی خاندان حضرت ابراہیم کے پر پوترے حضرت یعقوب کے فرزن پورے انبیاء کے گھرانے میں رہنے والے مصیبت آئی پریشانی آئی اور بھائیوں کے ظلم کا شکار ہوئے بازار میں بگ گئے مصر کے دربار میں عزیز مصر کے دربار میں گئے وہاں ایک عورت کے حوص کا شکار ہوئے لیکن اپنے آپ کی عفت تو پاک دامنی کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ رکھا لیکن غیر محلہ تھا غیر ملک تھا غریب الوطن تھے ظلم کیا گیا انساس نہیں کیا گیا قید کر دیئے گئے قید و بند کی مشقتوں میں چلے گئے پریشانیاں آتی ہیں پریشانیاں اٹھائے لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھا اپنے عفت پاک رکھا ساف رکھا باقصلاحیت رکھا یاد رکھے لیکن ہوتا گیا سال ہا سال گزر گئے کئی سال گزر گئے دس بیس سال کا عرصہ اسی مصیبتوں میں گزارے جیل کی صحوبتوں میں گزارے قید و بند میں گزارے پریشانیاں میں گزارے حالات جو قید ہوتے وقت تھے وہ ان کے بالکل مخالف تھے لیکن جب سوسائیٹی کو ضرورت ہوئی بازشاہ مس نے خواب دیکھا خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ بڑی بڑی موٹی بیلوں نے آ کر پورا یعنی بہترین ان کی کھیتی کو چر لیا بڑا خواب ہے قرآن میں ذکر ہے اس خواب کی تعبیر پوچھی کسی نے نہیں بتایا حضرت یوسف کو باہر بلا کر تعبیر پوچھی تو انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کے اس ملک کے اوپر سات سال تک سرسبزی و شاداوی ہوگی اس کے بعد چودہ سال تک قہد سالی ہوگی یہ جو سرسبزی و شاداوی ہے اس میں آپ کھیتی باری کر کر چودہ سال کا ذکرہ اندوزی کرنا ہے تو وہ بادشاہ مصد پریشان ہو گیا کہا دور دور تک اپنے وزیروں کی طرف نگاہ دوڑایا کہا کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے کون ایسا ایماندار ہے جو سات سال تک ایمانداری سے کھیتی باری کر کر اس کے محفوظ رکھے اور چودہ سال تک لوگوں کی کھانے پینے کی ذمہ داری لے کوئی نظر نہیں آیا اللہ حالات بناتا ہے سب سے پوچھا گیا سب پیٹھے ہٹ گئے حضرت یوسف آگے بڑھے اور فرمایا کہ انی علیہی لقوی امین اللہ نے میرے اندر یہ قوت دی ہے میں اماندار بھی ہو اور باصلاحیت بھی ہو تم جو ظلم میرے اوپر کی اہل مصر آج میں ہی تمہارا مسیحہ ہوں میرے ہاتھ میں دو میں تمہارے ملک کو سواروں گا اور سجاؤں گا ہوا یہی عزیز مصر نے خزانہ ان کے حوالے کر دیا بادشاہ بنا دیا اور پورے ملک کے مصر کے اندر انہوں نے پوری سر سبجی اور شاداوی لائے اور صلاحیتوں کے جوہر کو نکھارے عزیزانِ گرامی یاد رکھ لیں اس دنیا کے اندر دو دن ہوتے ہیں ایک دن آپ کا مخالف اور ایک دن آپ کا موافق جو آپ کے دن مخالف ہے اس کے اندر صبر کرے اپنے آپ کو تیار کرے اپنے آپ کو مضبوط کرے اللہ سے مدد مانگے اس دن کا انتظار کرے جب دن آپ کا موافق ضرور ہوگا پورا ہندوستان کہے گا ہمیں بتانا ہے اے محمد الرسول اللہ کے غلاموں آؤ ہمارے دن دیش کو بتاؤ ہمارے ہندوستان کو بتاؤ تو اس وقت کی تیاری مضبوطی کے ساتھ کرے اور ان حالات کو ہوشمندی کے ساتھ اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کے اندر دین کا جذبہ پیدا کرے اور شریعت اسلامیہ سے محبت پیدا کرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارِ عالم ان گمبیر اور ان مشکل حالات نے امتِ مسلمہ کی مدد فرمائے اے خاطے خاطانِ رسل وقتِ دعا ہے امتِ طریقہ کے عجب وقت پڑا ہے جو دین کے بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے اب تردیس میں وہ غریب الغربہ ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين